بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ویورز میں آپ کو بہت ہی مزیدار بریانی بنانے سے کھاؤں گی پیاز آلی بریانی میں پانی لے کر رکھتی ہے چاول بول کرنے کے لئے اس کے اندر ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون نمک اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون آئل ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اور اب اس کو بوائل آنے تک ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے اور دوسرے چولے پہ ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے دوسری سائٹ پہ چولے پہ ہم نے کڑاہی میں آئل لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ڈڑک کا پیر اور آدھا چمچ لکسن کا پیر یہ ڈالیں کے بعد اس کو تھڑا سا ہمیں لائیں گے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے آدھا فلو چکن یہ اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ہم سا رہا آل ہی دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پہت ہو جاتا ہے اب ہم اس کو آپ آپ کو سپر لوگ کریں گے ایک چپر بول میں ہم سارے چکن کو نکال لیں گے اس پر اسے ایک 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 سارا چکن نے اندر سے نکال لیا اب اسی آئل میں ہم پیاز بھریک کٹے ہوئے ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے سرائی کریں گے دوپی سائیڈ پہ ہمارا پانی جا وہ بوائل ہو جاتا ہے اس میں ہمیں ہمیں رائس ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی بوائل ہو چکے اب ہم اس میں پہلے سب گھوکے رکھے ہوئے رائس ڈال دیں گے اچھی طرح سے برطن کو ساف کر لیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک دو منٹ تک بھونیں گے بھونیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک دو منٹ تک ہمیں بھونیں گے یہ دیکھیں ہمارا ادھر کلسن کے پیسٹ بھی ادھر پھائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سلائزز میں کٹا ہوا ایک ادھر ٹماٹر اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے ایک سے پانچ سیکنڈ تک اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹروں کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں بقائم سالہ جہاں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک چمچ نمک ڈیڑھ چمچ بریانی مسالہ آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر اور آدھا ہی چمچ اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی ہلڑی پاوڈر اور اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ ہی دھنیا پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو رہا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے مرچ پاوڈر اور مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر اچھی طرح سے مرچ پاوڈر مرچ پاوڈر دو سو تین ملٹ تک اچھی طرح سے بھون لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھی پیالی دہی آدھی پیالی دہی آدھی پیالی دہی آدھ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے دو سے تین ملٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے ماشاءاللہ کے مسالے کی بہت اچھی اور اٹریکٹیف سی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نیچے سے فلیم آف کریں گے اور چاوڈوں کی تہل لگائیں گے چاوڈ اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کریں تھوڑے تھوڑے کریں اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے مسالے کی تہل لگائیں گے ماشاءاللہ مسالے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اب ہم باکی چاوڈ بھی دوسری تہل لگائیں گے چاوڈ اس پر ڈالیں گے اسی طرح ہم مسالے کی اور چاوڈوں کی تہل لگاتے جائیں گے یہ ہم نے ساری تہل لگا لیا جب ہم اس کے اندر پہلے سے میں نے فوڈ کلر مکس کر کے رکھا ہوا ہے یہ سائیڈوں پہ ہم اس طرح کر کے ڈالیں گے چاوڈوں پہ جو بلکل وائٹ ہیں اس کے بعد ایک چمچ زیرا اس کے پر پھیلا دیں گے اب یہ ہمارے دام کے لیے ریڈی ہے اس کو کور کر کے ہم پانچ میٹ کے لیے دام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری آج کی بریانی ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکھ کریں اور چاوڈ دیکھیں بلکل اکیلے کے لیے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی نیچے سے فلم ہم آف کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکھ کریں اور بہت اچھی تک خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے آج کی ہماری بہت ہی مزیدار ریپیاز کی چکن والی بریانی ریڈی ہے ہم ادھو سینل ہمیں تیسٹ کر کے بتائیں کیسی ہے نیچے ماما بہت پسند آئے گی بائی 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 کیوٹیو سے آئے گے سکسیب کریں بائی موسیقی 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 موسیقی